آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان میورز تک اس قابل نہیں ہے کہ ان سے کوئی بات کی جائے نیجی ٹی وی چینل کی انکر پرسن کے مطابق متاثر ہاتون اور بچے ابھی تک صدمے کا شکار ہیں پولیس حکام کے مطابق متاثر ہاتون کے بیانات کے بعد کیس کو حل کرنے میں معاونت ملے گی مرزم شفقت علی نے اپنے اطرافی بیان میں کہا ہم ڈکیٹی کی نیے سے گاڑی تک پہنچے تھے متاثر ہاتون نے گاڑی لاک لگا کر دور لگا دی اور میں متاثر ہاتون کے پیچھے بھاگا مرزم عابد علی نے گاڑی کا شیشہ توڑ کر بچوں کو باہر نکالا اور بچوں کو لے کر سرک سے نیچے اتر گیا بچوں کو یرگمغال بنا لیا گیا تھا خاتون طلب کا واپس بچوں کو حاصل کرنے ہماری تروائی تو امنی سے زیادتی کا نشانہ بنا للا سانے موٹر وے خاتون زیادتی کیس میں زیر حراسط وقار کے برادری نسبتی عباس اور بھائیوں سلامت اور بھوٹا کو شک کی بنیاد پر گفتار کیا گیا تھا تفتیش مکمل ہونے پر زیر حراسط افراد کو رہا کر دیا گیا ذرائع کے مطابق وقار کی رہائی کا حتمی فیصلہ ڈی این اے رپورٹ آنے کے بعد کیا جائے گا ملزم شفقت علی سے جیل میں تفتیش جاری اور پولیس حکام کو قوی امید ہے وہ جلد عابد علی کو پکڑ کر قانون کے مطابق سزا دلوائیں گے شہزاد ملک روشن پاکستانی اسلامباد